سبھی اگنباری سیوی کا بہنوں کا آج کے اگنباری ویڈیو میں سواگت ہے بہنوں آج ہم بات کریں گے آپ کے کچھ مکھے مانگوں کی جو کی مدبردی سرکار کی طرف سے پوری کی گئی ہے اور آیت مہودے کے دورہ چرچہ میں تھی ہم بتا دے پہلی مانگ میں کی اگنباری بہنوں کا جو پانچ لاکھ تک کا بیما کا مانگ تھا اس کو پورا نہیں کیا گیا ہے یہاں پہ بیما کی جو راشی ہے اس کو کم کر دی گئی ہے ہم بتا دے کہ کم سے کم دو سے تین لاکھ تک کا بھی بیما آگنباری بہنوں کو دینا تھا لیکن ایک لاکھ پچیس ہجار روپے کارکرتاؤں کے لیے اور ایک لاکھ ماتر روپے منی بہنوں تک تھا سہائیگاؤں کے لیے جو ہے کہ ریٹائرمنٹ ہونے پر سیوہ نویت ہونے پر ایک مشت ان کو دیا جائے گا سہائیگاؤں اور آسا بہنوں کا بھی پراتی پریوار پانچ لاکھ روپے تک کا جو سواست درگھٹنا دیما کی بات ہوئی ہے یہ جرور جاری ہے اس کو بھی آدیشت کیا گیا ہے کہ نومبر دسمبر تک ہر کوئی لا بھارتھی ہوگا جن میں آگنباری بہنوں کا بھی نام شامل ہے بہنوں اسی کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ آگنباری بہنوں کو جو ریٹائرمنٹ پر ایک مشت ملنے والی راشی تھی ہم نے آپ کو بتا دیا ہے ایک لاکھ پچیس ہزار آگنباری بہنوں کو اگر پینشن کی بات کریں کہ بارہ ہزار روپے پینشن تتہ سہائکاؤں کو آٹھ ہزار روپے کی پینشن دی جائے گی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ جو ماغ ہے یہ ماغ گیاپن میں سونپی گئی ہے بہنوں کے دورہ لیکن ابھی تک پوری ہوتی ہوئی نجر نہیں آ رہی ہم بتا دے کہ تلنگانہ سرکار کے دورہ پانچ ہزار روپے مہینہ پینشن کی راشیت کو پادیسیت کر جاری کیا گیا ہے لیکن مد پردیس میں بیما اور پینشن کا جو ہے کہ ایک پرکار سے حوالہ ہی دیا گیا ہے ان کے دورہ کہا گیا کہ اس پہ ہم کارواحی کریں گے ویچار بھی مرض کریں گے لیکن پھلہالی ہم مانگ جو ہے وہ پوری ہوتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی ہے چوتھی مانگ کی بات کریں کہ مد پردیس میں ماندے کارکرتاؤں کا تیرہ ہزار تتہ ہریانہ میں کارکرتاؤں کا ماندے چودہ ہزار روپے ہے جو کی آپ کو پتہ ہی ہے حالانکہ یہ تیرہ ہزار والا جو ماندے ہے وہ ایک ہزار بڑھ کے اس ماہ کے پانچ تاریخ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ماندے میں ایک ہزار روپے کی بھردھی کی گئی ہے اور ہریانہ کی طرح مد پردیس کا بھی ماندے چودہ ہزار روپے ہوا ہے کی نہیں یہ آنے والے پانچ تاریخ کو پتہ چل جائے گا ہم بتا دکھیں انوبھاو والی جو بھی سہائی کا بہن ہے ان کا کارکرتا کے پد پہ پدونتی ہونا شروع بھی ہو گئی ہے یہ آپ کو پتہ ہے لیکن کارکرتا بہنوں کا سپروائزر کے پد پہ پدونتی ہونا ابھی بھی مشکل نجر آ رہا ہے پدونتی کسی مانگ کی گئی ہے آیکت مہودے کے دورہ ہے اس چیز پر چرچہ نہیں کی گئی اس مانگ پر جن بھی بہنوں کا پانچ سے دس ورسے سے ادھیک کا انوبھاو سہائی کاوں کو ان کے یوگیتہ کے انصار ان کو کارکرتاؤں کا پد تو دیا جا رہا ہے اب سوال یہاں ہے کہ کارکرتاؤں کو سپروائزر کا پد جن کو پانچ سے دس سال دس سے بیس سال کا انوبھاو ہے ان کو کب پدونتی کی جائے گی کب ان کو سپروائزر بنایا جائے گا چھٹی مانگ پر ہم دیکھیں بہنوں کی آگن باڑی بہنوں کے ڈریس کا پیسہ بھی ان کو پندر سا روپے ملے گئے یہاں ہم نے آپ کو پہلے بھی کنفرم کر چکے ہیں کہ آپ کے ماندے والے کھاتے میں الگ سے پندرہ سا روپے کی راشی شرف آپ لوگوں کے آگن باڑی کے ڈریس کھریدنے کے لیے دیا جائے گا جو راشی پہلے آٹھ سا روپے تھی وہ راشی اب پندرہ سا روپے ہو چکی ہے مطادے کی لادلی بہنہ یوجنا کی انترکت آگن باڑی کارکرتاؤں کو جو تین ہجار مہینے کی بات کی گئی تھی وہ صرف ابھی بات ہوا میں ہی ہے کیونکہ ایک ہجار روپے آ رہے ہیں بہنوں کے کھاتے میں کہیں کہیں پہ بارہ سو روپے آ رہے ہیں اور کچھ جگہوں پہ یہ بھی میسیج آیا ہے کمنٹ کر کے بتایا گیا کہ چھہ سو روپے گیس سیلنڈر کا بھی ان کا الگ سے آ رہا ہے لیکن تین ہجار روپے ابھی تک کسی کے بھی کھاتے میں پہنچنے کی بات نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی ابھی تک کسی بھی لاڈلی بہناؤں کے کھاتے میں تین ہزار روپے ہر مہینے کے روپ میں پہنچے ہیں تو بہنوں آگن باری سے جو رہے آپ کے کوئی بھی سوال جواب ہو آپ کمنٹ کر کے ہم سے جرور پوچھئے گا ویڈیو کو جادہ جادہ واتس ایپ گروپ آگن باری گروپ واتس ایپ اسٹیٹس میں بھی شیئر کر دیجئے گا اسی کے ساتھ ہم ملیں گے بہنوں آگن باری کی ان مکھے اب ہم بڑی خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے نمشکار